نیوز 360 دو میں کرناٹک سے راجی صفحہ پہنچے تھے پھر دوزار دس میں دوسری بار راجی صفحہ کے ساتھ سے بنے ویجے مالیا پر سترہ بینکوں کا قریب نو ہزار کروڑ روپے بکایا ہے اور کرز چکائے بینا وہ ویدیش بھاگ گئے ہیں مالیا کا پاسپورٹ رد ہو چکا ہے اور گیر زمانتی وارن بھی جاری کیا جا چکا ہے حالوک پردرشی زیادہ جانکاری کے ساتھ جل چکے ہیں حالوک کیا جانکاری ہے اور اس بارے میں دیکھیں ویجے مالیا نے یہ جو استیفہ ہے یہ راجی صفحہ کے چیئرمن کو بھیجا ہے یہ جانکاری آئی ہے جو ایتھکس کمیٹی ہے جو اس ماملے کی جانچ کر رہے تھی اور جس نے ویجے مالیا کو پچھلے ہفتے نوٹیس بھیجا تھا اور یہ کہا تھا کہ آپ ایک ہفتے کے بھیتر اپنا جواب دیں کہ آخر کار اپنے دیش کا پیسہ کیوں لے کے بھاگے ہیں ساتھی ساتھ پارلیمنٹ میں آپ جواب دیکھ کیوں نہیں ہو پا رہے ہیں تو یہ جو سوال بھیجے تھے ویجے مالیا کو اس کے جواب میں ویجے مالیا کا ریپلائی آیا ہے کہ میں نے اپنا استیفہ راجی صفحہ کے چیئرمن کو بھیج دیا ہے حالانکہ راجی صفحہ کے سیکریٹریٹ اس کو ابھی تک کنفرم نہیں کر پایا لیکن ایتھکس کمیٹی اس کو کنفرم کر رہی ہے کہ ویجے مالیا نے اپنا استیفہ بھیج دیا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ تین تاریخوں یعنی کل ایتھکس کمیٹی کے ایک بار پھر بیٹک ہوگی اور صاف سی بات ہے کہ اس میں جیسے پہلے پچھلی بار کا استینٹ تھا ایتھکس کمیٹی کا اس میں کہا گیا تھا کہ ویجے مالیا کی جو استیفہ ہے جو سدستہ ہے اس کو رد کی جائے گی تو وہی استینٹ قائم رہے گا ایتھکس کمیٹی کا لیکن راج صفحہ کے چیئرمن کے پاس جب یہ سفارش ایتھکس کمیٹی کی جائے گی اس وقت دیکھنا ہوگا کہ چیئرمن کیا ایتھکس کمیٹی کے سفارش کے ادھار پر ویجے مالیا کا جو سدستہ ہے اس کو رد کرتے ہیں یا پھر ویجے مالیا کے استیفہ کو سوکار کرتے ہیں جو ہماری بات چیت ہوئی ہے اس کے مطابق ویجے مالیا کے استیفہ کو سوکار کرنا بھی بات کی بات ہے کیونکہ پہلے ایتھکس کمیٹی کی میں معاملہ یہ چل رہا ہے بہت شکری آلوک آپ کا ان تمام جانکاریوں کے لئے آکے بڑھتے ہیں تو ایک طرف ویجے مالیا نے استیفہ بھیجا ہے ادھار ویجے مالیا پر شکنجا کانونی شکنجا دھیرے دھیرے کس رہا ہے ویجے مالیا کے دیش نہیں لٹنے اور ڈیپورٹیشن نوٹس کا جواب نہ دینے کی استیتی میں انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ ان کی نجی سمپتیاں ضب کرے گا پروورتن ندیشالے نے اس کے لئے تیاریاں شروع کر دی ہیں زی میڈیا کو سوتروں سے ملی جانکاری کے مطابق مالیا کی نجی سمپتیوں کا ویلیویشن کرانا شروع کر دیا گیا ہے مالیا کی کئی کمپنیوں میں صداری ہے جیسے یو بی گروپ میں آٹھ پرسنٹ کے آس پاس اور یو ایسل میں پوائنٹ زیرو ون پرسنٹ جبکہ دنیا کے علاگرہ حصوں میں کل پچیس ریال اسٹیٹ پروپرٹیز ہیں جس کے علاوہ دھائی سو سے زیادہ ونٹیج کارے بھی ہیں مالیا کو ایڈی تین بار نوٹس بھیج چکا تھا مالیا کے حاضر نہ ہونے پر ویدیش منطرالے سے اپیل کی گئی جس کے بعد ویدیش منطرالے نے ان کا پاسپورٹ رد کر دیا غیر زمانتی وارن بھی پی ایم ایلے عدالت نے جاری کیا ہوا ہے اور اب مالیا نے اسطیفہ بھی بھیج دیا ہے سنسد سدستہ سے اور آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ ویجے مالیا کی نجی سمپتیہ کون کونسی ہے جو اٹیچ ہو سکتی ہیں تو ویجے مالیا کی کیلیفورنیا کی ایک ساؤ سیلیٹو پروپرٹی ہے وہ اٹیچ کی جا سکتی ہے اس کے علاوہ ویجے مالیا کی دوسری پروپرٹی ہے کیپ ٹاؤن میں کلیفٹن سٹیٹ اس کو بھی زبط کیا جا سکتا ہے حالانکہ ایڈی کے لیے بیدیش میں یہ پروپرٹی اٹیچ کرنا آسان نہیں ہوگا نیوک میں ٹرم پلازا کونڈو اس کو بھی اٹیچ کیا جا سکتا ہے یا اس ویلویشن کی پرکریہ شروع کر دی گئی ایڈی کی طرف سے فرانس کا ایک لی گرانڈے جائدن بھی ان کا ایک ریال اسٹیٹ ان کی ایک پروپرٹی ہے اس کے علاوہ جوہانس بگ کے پاس مبولا گیم لوج بھی ایک ان کے پاس ہے اس کے اوپر بھی ایڈی ویلویشن کر رہا ہے انگلینڈ کے ہرڈ فور شائر میں بھی ٹیوین ویلیج بھی ہے ایک مالیا کے پاس ایک ریال اسٹیٹ پروپرٹی یہاں پر ہے اس کے علاوہ بہت شائر میں کیلر یہ بھی ایک پروپرٹی ہے یہاں پر مالیا کے پاس تو پورے دنیا میں الگ الگ جگہوں پر مالیا کی پروپرٹیز فیلی ہوئی ہیں نئی دلی کی بات کرنے تو دیوکا سردار پٹیل مارک یہاں پر ایک ریال اسٹیٹ پروپرٹی ان کی یہاں پر بھی ہے نیلادری ممبئی میں بھی ان کے پاس اپنا ایک اپارٹمنٹ یا ایک ریال اسٹیٹ پروپرٹی ہے اور اس کو بھی اٹیچ کر سکتا ہے یا ویلویشن پرکریہ اس کی بھی شروع کر دی گئی ہے انفورسمنٹ ڈریکٹیٹ کی طرف سے آگے بڑھتے ہیں سرج پرائسنگ کی بات کرتے ہیں اوبر نے دلی کے موکھے منتری اروند کیجریوال کو کھولی چنوٹی دے دی ہے اوبر نے سرج پرائسنگ واپس لینے سے انکار کر دیا ہے اوبر کا کہنا ہے کہ دلی میں آرڈ ایون ختم ہو گیا ہے اور وہ سرج پرائسنگ بند نہیں کرے گی ٹیکسی ایگریگیٹر اوبر نے سرج پرائسنگ پر دلی کے موکھے منتری اروند کیجریوال کے آدیش کو ماننے سے صاف منا کر دیا ہے کیجریوال نے ایپ پیس ٹیکسی سرویس پروائیڈرز کو دلی میں سرج پرائسنگ لاغو نہیں کرنے کا آدیش دیا اوبر نے کہا کہ وہ سرج پرائسنگ کو چاری رکھے گا سرج پرائسنگ کا مطلب ہے کہ ڈیمانڈ بڑھنے پر کمپنیاں کی رائے پڑھا دیتی ہے ڈلی میں آرڈ ایون سکیم کے دوران سرکار کے آدیش کے بعد اوبر اور اولا نے سرج پرائسنگ پر روک لگا دی تھی اس دوران دلی کے موکھے منتری اروند کیجریوال نے سرج پرائسنگ کو لوٹ قرار دیتے ہوئے اس پر ہمیشہ کیلئے بین لگانے کی خوشنا کر دی اب آرڈ ایون ختم ہونے کے بعد اوبر نے سرج پرائسنگ پر سرکار کے آدیش کو ماننے سے ساف منہ کر دیا ہے حالانکہ اولا نے سرج پرائسنگ پر لوٹنے کی ابھی خوشنا نہیں کی ہے لیکن کسٹمرز کو صبح کے وقت ٹیکسی کے لیے دکھتیں جھیلنی پڑی کیب ایگریگیٹرز کا ترک ہے کہ وہ کوئی چرانسپورٹ کمپنی نہیں ہے وہ صرف ٹیکنالوجی کے ذریعے سرویس دیتی ہے ٹیکسی نیشنل پرمیٹ کے تحت ریجسٹرڈ ہوتی ہے ایسے میں سرج پرائسنگ کو لے کر سرکار ان کے خلاف کون سی دھارہ لگائے گی یہ پتا نہیں ہے پچھلے ہفتے دلی سرکار نے ہائی کورٹ میں کہا تھا کہ کیب ایگریگیٹر گیر کانونی طریقے سے کام کر رہی ہے اور ڈیون کے ختم ہونے کے بعد دلی کے مکہ منتری ارون کے ایشیوال نے اخباروں میں فل پیج ویڈیاپنوں کے ذریعہ دابا کیا کہ ان کی سرکار نے کیسے کیب ایگریگیٹرز کی لوٹ پر لگام لگائے لیکن اب اوبر کے بغاوت سے ایک بار پھر سرکار اور کیب ایگریگیٹرز کے بیچ جنگ تیز ہو سکتی ہے بیورو ریپورٹ زی میڈیا تو سرج پرائسنگ کیا ہوتی ہے بتا دیتے ہم آپ کو سرج پرائسنگ ہوتی ہے جب آپ ڈیمانڈ زیادہ ہو اور ٹیکسیوں کی سپلائی کم ہو تو یہ کیب ایگریگیٹرز جو ان کا فکس ریٹ ہوتا ہے اس سے کہیں زیادہ ریٹ لینے لگتی ہے ان کا ترک ہے کہ اس سے ڈرائیور اس علاقے میں آ جاتے ہیں جہاں پر ٹیکسیاں نہیں ہوتی ہیں دلی انسی آر میں ڈیزل ٹیکسی پر روک کے خلاف آج کئی جگہ ڈرائیوروں نے پردرشن کیا ڈرائیوروں کے پردرشن کی وجہ سے ڈلی انسی آر میں کئی جگہ جام دیکھنے کو ملا ٹیکسی ڈرائیوروں نے ڈلی گھڑگاؤں ایکسپریس وے کو جام کر دیا اس وجہ سے ڈلی سے گھڑگاؤں آنے جانے والے لوگ کو کافی دکت چھننی پڑی ٹیکسی ڈرائیوروں نے ساؤھ ڈلی اور نویڈا کو جوڑنے والے ڈینڈی فرائیوے پر بھی دھرنا پردرشن کیا پولیس نے ٹیکسی ڈرائیوروں کو حراست میں لے کر ڈینڈی خالی کھارایا ٹیکسی ڈرائیوروں نے ڈلی کے جنترمندر جا کر بھی اپنی مانگوں کو لے کر پردرشن کیا ڈلی میں پردرشن کم کرنے کے لیے سپریم کورٹ سپریم کورٹ کے آدیش کے مطابق ایک مائی سے ڈلی انسی آر میں ڈیزل سے چلنے والی ٹیکسی پر پابندی لگائی گئی ڈلی انسی آر میں صرف سینجی سے چلنے والی ٹیکسی کو چلانے کی اجازت دی گئی ہے 2015 کے آخرے کے مطابق ڈلی میں قریب 80,000 رجسٹر ٹیکسی ہے ان میں سے زیادہ تر ڈیزل پر چلتی ہے پریابرن منتری پرکاس جاوڑکر نے کہا ہے کہ ان کا دل ٹیکسی ڈرائیوروں کے ساتھ ہے اور کسی کی روزی روٹی ایسے ہی نہیں چھین سکتے ادھر ٹرانسپورٹ منسٹر نتین گڑکری کے مطابق سرکار سپریم کورٹ سے اس فیصلے پر پونر ویچار کے لیے کہے گی لیکن میرا دل ٹیکسی ڈرائیوروں کے ساتھ ہے اور میں اتنا ہی کہوں گا کہ روزی روٹی کا ادھر ایسے ایک دن میں ہم نہیں کیا سکتے پردوشن ڈھول سے بھی ہوتا ہے پردوشن وہانوں سے ہوتا ہے پردوشن ہدیوکوں سے ہوتا ہے پردوشن بائیوماس بردنگ سے ہوتا ہے سٹبل بردنگ سے ہوتا ہے تو انہیک کارن ہے ہر کارن کو کوئی بھی سمسیا کا نیدان کرنے کے پہلے اس کو ایک بار ڈیٹیل میں جانا چاہیے کہ what are the reasons اس نے سجیس کیا ہے کہ وہیکولر پولیشن is not the only cause of pollution in Delhi in fact study shows that وہیکولر پولیشن is contributing 9% in summer and 90% in winter یہا ہے کارپور کھا ہے it is observed in the meeting these are many issues that were taken in last two years need to be properly presented to the honorable supreme court in this letter and spirit i mean sb بات وقت اگلی تاریخ کو پھر سے سپریم court کی بیچار عرث سے پرستور کریں گے تو ادھر آٹو کمپنیوں کی بکری کی بات کریں تو اپریل مہینے میں آٹو کمپنیوں کی بکری ٹاپ گیر میں دیکھ رہی ہے اپریل میں ماروتی سوزوکی کی کل بکری تیرہ پرسن بڑھ کر ایک لاکھ چھبیس ہزار پانچ سو انتر یونٹ ہو گئی اس دوران کمپنی کی گھرے لوں بکری کاریب سولہ پرسن بڑھی ہے اپریل کے ایکسپورٹ میں سالے چھ پرسن کی گھر درش کی گئی ہے وہی مہند مہند کی بکری چودہ پرسن بڑھ کر اکتالیس ہزار آٹس تیرس یونٹ بڑھ بجاج آٹو کی کل بکری میں دو پرسن کی گھر درش کی گئی ہے ہلاکہ اس دوران کمپنی کی موٹر سائیکل بکری دو پرسن بڑھی ہے اب بات کرتے ہیں بینکرپسی کوٹ کی بینکرپسی بل پر گٹھت راج سفا کی کمیٹی نے دیوالیا گھوشت ہونے یا گمبیر آرثیق اپراد کی ستھتی میں کڑے نیم کی سفارش کی ہے کمیٹی بینکرپس پائے گئے تو آپ کو سدستہ کسی ہاؤس کی یا کسی پنچ دیوال تک کی نہیں مل پہ جو ایک آدمی کی ذمہ داری ہوتی ہے نیتیق ذمہ داری بینکرپس ہو چاہے وہ میمبر پارلیمنٹ ہو یا سادھار ان نشان ہو کوئی بھی اس طریقے کے پروسیجر سے جب گزرتا ہے آدمی تو نشطی تروپ سے اس کے لئے کڑے پراؤدان کی جانا جروری ہے ایم پی اس کے لئے کوئی ایکسپشن ہو یہ ضروری نہیں ہے یہ ہونے چاہیے پرویجن لگے اس میں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کا میس یوز نہ ہو ورنہ لوگ کیا کریں گے چھوٹی چیز انسولمنٹ ڈیکلیر کر آلنگ بینک منیجر سے ملکے اور چنال ورنگ سے رکوا دیں گے تو ایک ہاتھیار نہ بن جائیے دھیان رکھ چاہیے تو اس میں کچھ ایسے سیف گارڈ لگانے چاہیے کہ آدمی کے ساتھ انجسٹس نہ ہو راج سبھا نے مائنس اینڈ منرلز امینڈمنٹ بل کو پاس کر دیا ہے یہ بل پہلے لوگ سبھا سے پاس ہو چکا ہے اس امینڈمنٹ بل کے پاس ہونے کے بعد اب بینا آکشن کے مائنس کا ٹرانسفر آسان ہو سکے گا بل کو MMDR بل 2015 کو پچھلے سالی سنسط کی منظوری ملی تھی MMDR امینڈمنٹ بل آج رائے سبھا سے بھی پاس ہو گیا ہم لوگ نے کو ش مجھے پرسند آئے اس راستے کو رکھنے سے پوری طرح اس شیطر میں ٹرانسپرینسی آگئی ہے اور اب مائننگ کے آونٹن میں کسی پرکار کے برہشتہ چار اور پکش پات کی کوئی گنجائس نہیں جو زیادہ پیسہ دے گا اس کو مائنس ملے گی آوکسن یہ ہوگا اور کے اندر سرکار اور راجی سرکار کا کوئی بیویق آدھکار نہیں کہ وہ اپنا پرائی کر سکے یا لین دین کر سکے تو یہ مدھی سرکار کا بڑا اچھی بمنٹ ہے مارکٹ کی بات کریں تو کمزور ویدیشی سنکیت اور یین میں مضبوطی کے چلتے بھارتی بازاروں کی شروعات کمزور ہوئی شروعات کاروبار میں نیفٹی نے 7800 کستر کو توڑا دن بھر کی اٹھا پٹک کے باد نیفٹی 78 کستر کے اوپر بند ہونے میں کامیاب رہا آج کی کاروبار میں سنسیکس 170 اور نیفٹی 44 سنگ کے گراؤ کے ساتھ بند بانکنگ اور ریالٹی شہروں میں آج سب سے زیادہ دباؤ دیکھنے کو ملا وہی شگر فرٹیلائزر اور چنندہ فارما شہروں میں اچھی خریداری دیکھنے کو ملی اوبرال ٹرین ابھی بھی پوزیٹیو ہے بٹ ایک شورٹ ٹرم کریکشن کمسولیڈیشن جرور دیکھنے کو مل رہی ہے ہمیں لگتا ہے کہ شورٹ ٹرم میں اچھے چانسز ہیں بجار اگر 78 10 78 100 کا لیول توڑتا فیوچرز میں تو 77 50 اور 77 100 تک جا سکتا جب تک ایسا نہیں ہوتا مجھے لگتا کہ 78 10 70 20 کے آس پاس باؤنس بیک کھلنے کو ملیں گے لگاتا اور اوپر میں 79 20 سے 17 50 کا رہی گا گھر گھر ایلو زمید اندر آشری بازار میں سونے کے دام 15 مہینے کی اچھائی پر پہنچ گئے ہیں ایم سی ایکس پر 10 گرام سونے کا بھاؤ 30 500 روپے کے قریب ہے اپریل میں سونے 2 روپے پر 10 گرام تک بڑھ گیا ہے جانکاروں کے مطابق ڈالر میں بھاری گراوٹ سے قیمتوں میں تیزی آگئی ہے ڈالر انڈیکس آٹھ مہینے کے نچلے اسطر تک لڑک گیا ہے اس کے لابہ امریکہ کے کمزور آرثی آرثی آکھڑوں سے بھی مارکٹ سینٹیمنٹ مضبوط ہوا ہے سیبی نے سپریم کورٹ میں یادچکہ داخل کر کے پی اے سیل ماملے کی سنوائی میں تیزی لانے کی مانگ کی ہے ساتھی سیبی نے سپریم کورٹ سے ایسا آدیش پارت کرنے کی اپیل کی ہے جس میں کوئی بھی نچلی عدالت یا کوئی آثورٹی پی اے سیل سے جڑے ماملے پر کوئی سٹی نہ دے پائے اس سیل کی سمپتی بیچ نے پورو مکھ نیا ادیش آر ایم لڑا کی ادھی ایک سمیتی کو نیوکت کیا تھا